اسلام علیکم دوستو تو بہت سارے لوگوں کا کوئیسٹن ہوتا ہے کہ جی دبائی کے اندر یا یوئی کے اندر ایتری لوگ یوئی کوئی دبائی سمجھتے ہیں لیکن یوئی جو ہے یونائٹر ارب ایمرٹس جو ہے اس کی سات ریاستے ہیں جس میں سے ایک دبائی ہے ابو دبی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے کیونکہ پورے یوئی کا تقریبا جو ہے ایٹی فور پرسنٹ رکبہ جو ہے وہ صرف ابو دبی کے پاس ہے باقی ریاستوں کے پاس جو ہے نا باقی جو چھے ریاستے ہیں ان کے پاس گیون سولہ پرسنٹ یا اس طرح اٹھارہ پرسنٹ جو ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یوئی کے اندر جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے اور خاص کا جو لیبر ہے اس کے لیے کیسا ہے گرمیوں میں سنائے گرمی بہت ہوتی ہے لوگ کیسے کام کرتے ہیں یہ وہ سارے سوال ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں جب بھی کوئی جوب کے لیے آنا چاہتا ہے یا وزٹ پہ آنا چاہتا ہے یا ایسے وزٹر آنا چاہتا ہے تو یہ وہ پوچھتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں کیسے گھومیں گے پھریں گے تو جی دوستو میرا نام ہے ناصر گندر اور میں ایک سنانشل پرپیشنل ہوں تو میں یوئی میں ہوتا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوئی کے اندر گرمی کی کیا سورتحال ہوتی ہے اور برکنگ انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے ایکشلی گرمی نو ڈاؤٹ کے گرمیوں کے اندر سمر سیزن جو ہے وہ گرمیوں کے اندر بہت ہی ہارٹ ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر کفی ہائی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لیبرز آ جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ہر سورت کروائی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ اگر گرمی کی بات کی جائے تو اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ ورکر کلاس جو ہے نا اس پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں انہوں نے کافس کے اندر بیٹ پر کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو تو اتنے مسائل نہیں ہیں لیکن جو بلو کالر ہیں یعنی جو ورکر ہیں ان کے لیے کیونکہ جن لوگوں نے سائٹ پہ کام کرنا ان کے لیے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرمی برداشت نہیں کر پاتے تو ان کو پرابلم ہوتے ہیں تو اس لیے یو ای گورمنٹ جو سمر کے ایک پورا سکیجول ہوتا ہے جو گورمنٹ کی طرف سے انانس ہوتا ہے اس میں درمیان میں بارہ بھائی سے لے کے تین بھائی تک کی بریک دی جاتی ہے جو لوگ سائٹ پہ کام کرتے ہیں یعنی جو اوپن انوائرمنٹ میں کرتے ہیں جس کے اندر گرمی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو تین گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے بارہ سے لے کے تین بھائی تک وہ کام نہیں کرتے کام انہوں نے ڈیلی اپنے جو آٹھ گھنٹے ہیں وہ پورے ہی کرنے ہیں لیکن یہ تین گھنٹے جو ہیں بارہ سے لے کے تین بھائی تک وہ انہوں نے کام نہیں کرنا انہوں نے ریسٹ کرنی ہے وہ ریسٹ جو ہے وہ واپس اپنے روم میں آکے کر سکتے ہیں اگر نیر بھائی ہیں اگر دور ہیں تو وہ ریسٹ جو ہے وہ وہیں سائٹ پہ کر سکتے ہیں کسی بھی شیلٹر کے نیچے کسی بھی آتی جگہ پہ جہاں پہ ان کو یہ دوپ پیل نہ ہو یہ گرمی پیل نہ ہو تو وہ ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے ہر صورت ریسٹ کرنی ہے کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ارباب کوئی بھی ماں جو اونر ہے وہ ان سے کام نہیں کروا سکتا یہ جو سکیجول ہے بارہ سے تین کے درمیان میں کیونکہ انہوں نے یہ ریسٹ ٹائم ہے گورننگ کی طرف سے نونس ہے اور یہ کوئی پاکستان انڈیا نہیں ہے کہ آپ بائی پورس کروا لیں یہاں جو لا ہے اس کی کمپلائنس ہر صورت ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ یہ بات ہے کہ بارہ سے لے کے آپ کو تین بجے تک ریسٹ دی جاتی ہے یہاں اس طرح پھر اس کو میننج کیا ہے ایک تو مورننگ اگلی جو ہے نا وہ لوگ چلے جاتے ہیں کام پہ کہ اگر چھ سات بجے صبح وہ چلے گئے تو ان کو اپنے جو آٹھ گھنٹے پورے کرنا آسان ہو جاتے ہیں تو وہ درمیان میں تین گھنٹے کی ریسٹ بھی کرتے ہیں تو وہ جلدی اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں باقی بات رہ گی وائٹ کالر کی وائٹ کالر کو تو ایشو نہیں ہے کیونکہ جہاں پہ ہر آفس کے اندر ہر جگہ پہ ایسی چلتے ہیں گاڑیوں کے اندر ایسی ہوتے ہیں تو ان کو تو پرابلم نہیں ہوتا کہ وہ کام کریں تو ان کو تو گرمی سے کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا ایفیکٹ صرف بلو کالر جو ہیں جو سائٹ پہ کام کرتے ہیں باہر کام کرتے ہیں تو ان کو پڑتا ہے تو جی دوستو اگلا قویشن یہ تھا کہ کیا اتنی گرمی کے اندر لوگ کام کر لیتے ہیں اور یہ زیادہ مشکل نہیں کام کیونکہ بہت سارے جو لیبر کلاس ہے وہ جب آتی ہے تو ان کے وہ فیل ہوتا ہے کہ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے اتنی گرمی کے اندر کام کرنا تو سیدھی سی بات ہے یہ کام تو مشکل ہے دیفنیٹی یہ اتنی گرمی کے اندر باہر کام کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں تو گرمی تو وہاں بھی ہوتی ہے وہیں بھی آپ کام کرتے ہیں بات فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ریٹرن اچھا ملتا ہے وہاں اتنا ریٹرن نہیں ملتا تو مجبورا ہی آپ کو آنا پڑتا ہے اور یہ مجبوری میں یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے پھر بھی یہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل جو لیبر لائے ان کو فل کا جو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ آپ کو بتایا کہ جو سمر سیزن ہوتا ہے اس کے اندر تین گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے جو سائٹ پہ لوگ کام کرتے ہیں جو باہر گرمی کے اوپن انوارمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو تین گھنٹے کی بریک دی جاتی ہے یہ اسی چیز کو مدن نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہی ہے کہ سال میں تیس دن کی چھٹی بھی دی جاتی ہے اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے فریش ہو کے آئیں اپنے کنٹری سے اپنی فیملی کو ملیں اور یہ چیزیں کیونکہ فریش ہو کے آئیں گے تو پھر وہ اچھا کام پر فارم کریں گے اور یہ اسی لیے لیبر لا کے اندر ہر سال میں تیس دن کی جو ہے نا وہ اینویل چھٹی وہ کمپلسری جانا ہے لوگوں نے یعنی کہ کوئی جو ہے وہ اپنے کسی بھی سٹاف کو روک نہیں سکتا کہ وہ چھٹی نہ جائے صرف یہ ہے کہ وہ کام کی کوئی نیت ہوتی ہے کہ دونوں کا کنسنسز ہو جاتا ہے کہ وہ پلان کر لیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سال بات نہیں جا سکتے ہم لیر سال بات جائیں گے تو وہ جو ہے ایمپلائر اور ایمپلائی کا جو اگر میریچر کنسنسز ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن ویسے قانونان جو ہے وہ ہر سال میں تیس دن کی چھٹی ہوتی ہے تاکہ وہ ریفریش ہو کے ہیں اور اس کے آگے والا کوئیسن ہے کہ کس قسم کی انڈسٹری ہے یو ای کے اندر کہ جس کے اندر لوگ عیدے ورکر کام کر سکتے ہیں تو ایکچوی پاگرہ جو یو ای ہے اس میں دو ٹائپ کی جو میجر انڈسٹری ہے اس میں ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے دوسری جو آئلین گیس انڈسٹری ہے اور تیسری جو ہے وہ ٹریڈنگ ہے ان کے دو میجر ہیں اور ٹریڈنگ جو ہے وہ بھی ایک میجر ہی رول اپ لے کرتی ہے کیونکہ اگر ابودابی کی بات کریں تو ابودابی کے اندر کنسٹرکشن اور آئلین گیس کی زیادہ کمپنی ہے لیکن اگر آپ دبائی کے اندر کام کریں تو دبائی کے اندر ٹریڈنگ ہے ہے اور ٹیوریزم جو ہے نا وہ انڈسٹی زیادہ ہے اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ہسپیلٹی کی جتنی بھی چیزیں ہوتلنگ ہوتی ہے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ دبائی کی جو زیادہ بزنس ہے وہ ٹریڈنگ اور ہسپیلٹی جو ہسپیلٹی جو ہے نا وہ ہے اس طرح جو شارجہ ہے اس میں زیادہ امپورٹ اور ٹریڈ کا کام زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ جو گاڑیاں وغیرہ ہیں یہ امپورٹ ہوتی ہیں اور آگے ٹریڈ ہوتی ہیں تو یہ والے بزنس جو ہیں وہاں بھی کنسٹرکشن بھی ہے یہ بھی ہے لیکن وہ میجر اتنی نہیں ہے جتنے دوسرے بزنس ہیں اسی طرح شارجہ ہے وہاں بھی ایسی چیزیں ہیں امپورٹ کی اور باقی کوئی انڈسٹی بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ انڈسٹی نہیں ہے اور کیونکہ شارجہ اور راسل خیمہ جو ہے اس کے اندر جو انڈسٹی ہے وہ زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ رینٹ کا جو کسٹ ہے یا جو اس کو فکس کسٹ کیا جاتا ہے وہ نسبتاً لیس ہے کیونکہ دبائی ایکسپینسیو ہے اور اگر اجمان کی بات کی جائے یا راسل خیمہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ یہ چیزیں چیپ ہیں تو اس سائیڈ پہ یہ والی انڈسٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ کیونکہ دبائی کا انڈسٹی سب سے بہترین ہے ایز کمپیر ٹو دوسری جاستے ہیں ابو دبی کا بھی اچھا ہے ابو دبی آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ایٹی فور پرسنٹ آف یوے کی ٹوٹل لینڈ کا جو ہے وہ صرف ابو دبی ہے اس لیے ان کا کیونکہ جیگرافیکل ایریا زیادہ ہے لیکن دبائی کیونکہ ایک چھوٹا اور ایک سمجھ لے کہ یہ ایک سیٹی بھی ہے اور ایک کنٹری بھی ہے اور ایک سٹیٹ بھی ہے اس میں ساری جو ہیں وہ ہیں اور جوب اپرچنٹی اگر آپ کے ہیں تو یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کسی نیچر کی جوب چاہیے اگر تو آپ ورکر ہیں تو جوب آپ کو ساری ریاستوں میں مل جائے گی دبائی میں اور ابو دبی میں جوب ملنا تھوڑا سا آسان ہے as compared to دوسری ریاستے لیکن جوب آپ کو سب میں مل سکتی ہے اور اگر آپ جو ہے کوئی پرفیشنل ہیں خاص کا جیسے انجینئر لوگ ہوتے ہیں ان کی زیادہ جوب جو ہیں وہ ابو دبی میں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں بڑی کمپنی ہیں آئیلین گیس کی اور اس طرح کی کنسٹرکشن کی بڑی کمپنی ہیں تو وہاں آپ کو یہ جوب زیادہ ایزیلی ملے گی باقی پرفیشنل جو ہیں جیسے فنانس کی جوب ہیں یہ ابو دبی میں بہت ہیں اور دبائی میں بھی ہیں کیونکہ دبائی میں ٹریڈنگ کا وزنس جو ہے اور انٹرنیشنل جو برینڈ ہیں ان کے افسز بھی زیادہ تر دبائی کے اندر ہیں ابو دبی میں بھی ہیں لیکن دبائی میں بھی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے سوالات ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ورکر کے جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے پھر جوب کیسی جو ہیں اور کہاں سے کہاں پہ زیادہ اچھی جوب مل سکتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جیسے میں نے سمری بنا کے آپ کو بتایا اگر آپ کو کسی بھی کسیوں کا کوئیسٹن ہو ڈیٹیل آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں لکھیں آپ کو جو رپلائے ملے گا تینکیو اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں